اسلام علیکم ویورز میں ہوں نازیہ آصف امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور آج اید کا تھرڈے ہے تو انشاءاللہ بار بی کیو کا پروگرام رکھا ہے ہم نے اور کرنا تو ایکشلی ہمیں کل تھا لیکن بارش کی وجہ سے کچھ ہم نہیں سیٹ اپ کر پائے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا چیزیں ہم نے شامل کرنی ہیں اس میں یہ تقریبا ہم نے 10 کجی بیف رکھا ہے یہاں پہ اور اس طرح کچھ ہم نے اسے رکھایا ہے اس کی کٹنگ کروائی ہے اچھی طرح واش کیا تھا اور ایکسس وارٹر جو بھی تھا ہم نے اسے نکال دیا ہے اس میں جو چیزیں ہم شامل کریں گے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ پپیتے کا پیسٹ ہم نے رکھا ہے رو پپایا ہے اور اسے ہم نے اچھی طرح بلینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنایا ہے ٹھیک ہے ہم نے اسے پل نہیں کیا تھا پل کے ساتھ ہی سے ہم نے بلینڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا ایک درمیانی سائز کا پپیتہ تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ادرک لسن کا پیسٹ ہم نے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے تقریبا یہ ہاف کیجی ہوگا ادرک لسن اور یہاں پہ ہم نے انین براؤن کیا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں شان پیکٹ کے مسالے یوز کر رہی ہوں آپ اپنی پسند سے کوئی بھی مسالہ اس میں شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید ہم نے کیا اس میں چیزیں شامل کرنی ہے میں بتاتی ہوں ہم نے یہاں پہ 1kg دہی لیا تھا اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے ہم نے شامل کریں گے سارے مسالہ بہت اچھی طرح ہم نے شامل کرنے ہیں دہی شامل کریں گے اس میں پپیتے کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ شامل کریں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جب ہم نے ادھرک لیسن کا پیسٹ بنایا تھا تو ہم نے اس میں پانی شامل نہیں کیا تھا کیونکہ پانی اس میں بلکل موجود نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ایک پاو دہی کے ساتھ ہم نے ادھرک لیسن کو بلین کر لیا تھا اور ہاف کیجی یوگرٹ میں نے ابھی آپ کے سامنے اس میں شامل کیا ہے انین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں تھوڑی سی اور جائے گی ابھی یہ میں نے براؤن کر کے رکھا تھا تو یہ شامل کیا ہے میں نے شان پیکٹ کے مسالے ہیں اور پھر میں یہی کہوں گی آپ جو پیکٹ یا جو بھی مسالے یوز کرنا چاہتے ہیں سپائسز اس میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ ٹین کیجی میں اپروکسیمٹ تقریبا یہ نائن ٹو ٹین پیکٹ ہم شامل کریں گے ٹھیک ہے اچھا کرنا تو ہم نہیں شام میں ہے لیکن ابھی ہم اچھی طرح اسے مکس کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ بیپ جو ہے اچھی طرح ٹینڈر ہو جائے اور مسالے اس میں اچھی طرح رج بز جائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بارش نہیں ہوئی تو پھر اس کا کمپلٹ جو ہے ہم اسے جب باروی کیوں کریں گے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سارے مسالوں کو ہم نے گوش میں اچھی طرح مکس کرنا ہے ٹھیک ہے مکس کر کے ہم نے اسے فور ٹو فائف آورز کے لیے اسے رکھ دینا ہے اچھی طرح ہم نے اس میں مکس کر لیا ہے اچھا لاسٹ میں ایک چیز اور میں تھوڑا سا آئل بھی اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا آئل بھی اس میں شامل کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے اسے ٹھیک ہے اور یہ تقریباً آپ کا پانچ سے چھ گھنڈے کے لیے اسے مسالہ مکس کر کے ہم نے رکھنا ہے پھر انشاءاللہ شام میں ہم اسے ریڈی کریں گے اور اگر بارش نہیں ہوئی تو پھر میں اینڈ کا بھی سارا پروسس جو ہے بار بی کیو کا آپ کو ضرور دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی میری ریسپی میں نے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور آپ نے انجھائے کیا کس طرح انجھائے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں مجھے پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ